مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا مولانا نے انیس سو پندرہ اسوی میں حجاز کا سفر اختیار کیا وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا انگریزوں نے پہلے انہیں مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر نظر بند کر دیا یعنی قید کر دیا اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا مالٹا کا قیدی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تین برس اور سات ماہ کی قید کے بعد اٹھ آٹھ جون سن اسوی انیس سو بیس کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا مولانا محمود الحسن ریشمی رمال تحریک کے روح روا تھے اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اس لیے اس تحریک کے سد سالہ جشن کے موقع پر یعنی سو سال مکمل ہونے پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاگ ٹکٹ جاری کیا ہے مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے اور تیس نویمبر بیس کو ستر سال کی عمر میں وہ اس جہانے پانی سے پوچھ کر گئے